بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے غیاء سحمد پشتو لینگویج یوٹیوب چینل ہم دیسکرس کریں گے اس کو بیان کریں گے کہ پشتو میں کیسے وہ مکالمہ کیا جاتا ہے تو سبق کا بقیدہ آغاز کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اس سبق کو بھی اسی ترتیب سے رکھا گیا ہے کہ انگلیش کا جملہ پہلا دوسرا اور دو اور تیسے پشتوں میں ہے آپ کو بہت وقت تین زبانے سیکھنے کو مر رہی ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں you are very a very good friend of mine تم میرے بہت اچھے دوست ہو تو تم زمہ میرے یا میرا ڈیر بہت یوز کیا جاتا ہے ڈیر لفظ میسکلن کے لیے فیمنن کے لیے ڈیرہ چونکہ اچھے دوست کے بارے میں بات ہو رہی ہے اچھی نہیں ہے اچھے کا لفظ یوز ہوا ہے یعنی سنگلر میسکلن کے لیے تو ڈیر کا لفظ استعمال ہوا ڈیرخو بہت اچھا ڈیرہ خو بہت اچھی ملگری دوست کو کہتے ہیں یہ ہو یہ کا استعمال تر کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ آئی کے ساتھ ام کا استعمال ہوتا ہے اور یو کے ساتھ آر کا تو آر کے لیے جو سپیسیفکلی ورڈ یوز ہوتا ہے پشتوں میں وہ ہے یہ تر یہ یو آر ٹھیک ہے جی سنگلر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آج تمہاری زندگی کا قصہ سنوں اور اس سے میری پشتوں کو مدد ملے گی یہ صرف میرے سننے کے لیے ہے ز میں غارم چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں دونوں کے لیے غارم کا لفظ استعمال ہوتا ہے چے کے آج نن ستا تمہاری دجوند زندگی کی یا زندگی کا قصہ قصہ ورم سنوں اور اور دابا یہ ہوگا یا گی کے لیے یوز ہوتا ہے با لفظ گا گے گی کے لیے یہ ملے گی والا جلس ہے دابا زما یہ میری یا اس سے میری پا پختو پشتو میں پا پختو پختو کی پشتو کو یا پشتو میں مدد یا مرستہ مدد کو ہی کہتے ہیں اکڑی یا اکی کرے گی دا صرف یہ صرف دا یہ صرف صرف میرے زما اور دو دا پارا سننے کے لیے دی ہے دی اس لیے یوز ہوا ہے چونکہ جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے مطلب آپ اس کی لائف سٹوری سن رہے ہیں کہ کہانیاں ہوں گی کافی سارے بات چیتھ ہوں گی اس لیے جمع ہے تو دی کا استعمال ہوا سر میں سوال کروں گا اور تم جواب دوگے زو میں بات پوسونا کم سوال کروں گا یا پوچھوں گا اور آو تو تم جواب جوابونا باراکوی دوگے جوابونا جواب جمع کے لیے جوابونا جواب سنگولر ہے پشتوں میں اور پلورل اس کا جوابونا ہے چونکہ یہاں بہت سارے جوابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لیے جوابونا لیکن انگلیش میں انسر لکھا ہے اس لیے جواب تو یہاں بھی آئے گا تو با جواب راکوی یا راکے باراکوی جو گے کا لاؤسے اس کے لیے میں آپ کو بتایا گا گے گی کے لیے با کا استعمال ہوتا ہے اور جو ویل کے طور پر یوز ہوتا ہے note that these questions are for پشتہ practice ask answers from a پختون friend and listen to his answers what is the first even you remember in your life آپ کو زندگی کا پہلا کون سا واقع یاد ہے تاس ہوتا آپ کو دے جواند زندگی کا کما کون سا اولنے یاد پہلا واقع واقع یاد ہے یاد دا آپ نے note کیا ہوگا بعض sentence میں دا کا یوز کرتا ہوں بعض میں دے بعض میں دی جو دا ہے یہ feminine یعنی جو معنیس ہے اس کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہے ہے اگر معنیس ہے تو پھر دا ہے اگر مذکر ہے تو پھر دے ہے اور اگر جمع ہیں تو پھر ہے دی ٹھیک ہے جی تاس دجون کما اولنے یا اڑنبے واقع یاد اولنے اور اڑنبے دونوں ایک ہی لفظ ہیں ایک میننگ ہے how old were you then اس وقت تب یا تم کتنے سالوں کے تھے ہا اس وقت وقت تو تم دسو کتنے کالو سالوں کے تھے وی ہا وقت دسو کالو وی چونکہ سنگلر کے بارے میں بات ہو رہی ہے چاہے وہ مسکولن ہو یا فیمینن ہو اور پاسٹ میں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہو ان سے پوچھا جا رہا ہو کہ تب تم کتنے سالوں کے تھے یا تھی تو لفظ ہا وقت دسو کالو وی جملے کا استعمال ہوگا وی آپ کو بچپن میں کیا خوشی ملی یا ہوئی تاسوتا یا تاتا تاتا مطلب تم کو آپ کو تاسوتا پجوان کی زندگی میں یا پورکوالی کی بچپن میں تاسوتا آپ کو پورکوالی کی بچپن میں س کیا خوشی خوشی ملی یا ہوئی ملاوہ شوی و ملی تھی یا ہوئی ملاوہ شوی ہوگی جب ہوگا جملہ کچھ اس طرح کہ ہوئی ہوئی تو کرنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ابھی ہوئی 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 تو اس کے لئے پھر ہم کہیں ملاوہ شوی ہوگا لفظ لیکن اگر ہوتا ہے یا ایک چیز کے ہونے سے کہ ملی تھی ایک چیز ہوئی تھی اس کے لئے شوی و جو ہی یوز ہوا ہے جو کہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں مونس میں خوشی کے بارے میں ٹھیک ہے یہ بات ہم کر رہے ہیں کسی سے ڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں سوری یہ چیز سے ہم ڈائریکٹ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پچھ میں کیا خوشی ملی تھی لیکن یہ ایکٹیو وائس جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے اور یہ پیسیو وائس ہے جس میں ویک استعمال ہوا گرامر مجھے خود نہیں آتی لیکن بات یہ ہے جب اس سے خود ڈائریکٹ بات ہو رہی ہو کہ آپ کو کیا خوشی ملی تھی تو پھر ملا وائس جب ہم اس سے کہیں کہ تم اس وقت کتنے سالوں کے تھے تو اس میں پھر وی چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے وائس سے انڈائریکٹ لی بات ہو رہے ہے یہ دائریکٹ سپیچ ہے اور یہ انڈائریک سپیچ ہے when did you get married تم نے کب شادی کی تا تا جو لفظ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تا نہیں تا کے جگہ جب ہم کہیں تا تو اس کا مطلب ہو کہ تم نے یا تم ہے یا تم کو اس کی لیے استعمال ہوتا ہے تا کلا کب واد شادی کی اکڑو یا اکڑو تا کلا واد اکڑو یا اکڑو what happiness did you have in childhood تم بچپن میں کیا خوشی ملی تا تا یا تا پوڑکوالی کی بچپن میں س کیا خوشی خوشی ملی مندلی یعنی دھونڈی تھی یا ملی تھی تا پوڑکوالی کی سخوشالی مندلی تمہیں بچپن میں کیا خوشی ملی تھی what trouble did you have as a child تمہیں یا آپ کو بچپن میں کیا تکلیف ہوئی تا یا تا ستا پوڑکوالی کی بچپن میں س کیا تکلیف تکلیف ملو شوہ ہوئی تھی یا ملی تھی what is life after your marriage like زندگی کیسی ہے ستا تمہاری دوادہ شادی کی نفس کے بعد زندگی جوند سنگ کیسی دے ہے چونکہ زندگی پشتوں میں جوند اس کو کہتے ہیں جو کہ مذہر ہے اس لئے دے کا استعمال ہوا ستا دوادہ نفس جوند سنگ دے آپ کی شادی کے بعد زندگی کیسی ہے do you have any difficulties now کیا اب تمہیں کوئی دشواری یا مشکلات ہیں آیا کیا تاتا تم ہیں اس اب س کوئی یا کچھ مشکلات یا گرانہ دشواری ہیں شتہ آیا تاتا اس مشکلات یا گرانہ شتہ what are your future wishes تمہارے مستقبل کے لئے کیا خواہشات ہیں ستا تمہارے دا مستقبل مستقبل کے لئے دپارہ کے لئے یوز ہوتا ہے س کیا خواہشات خواہشات ہیں دی چونکہ جمع ہے اس لئے دی ستا تمہارا یا تمہارے دا مستقبل دپارہ مستقبل کے لئے س کیا خواہشات خواہشات ہیں دی اب ان پشتوں کے جملوں کو میں ایک بار پھر دوہراؤں گا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو لیکن آپ نے بھی کام کرنا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو پاس کر کے فل انڈ تک دیکھنا ہے پاس پلے کر کے اس کے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ پرانانسیشن بہتر ہو تا زمان دیرخ ملگری تم میرے بہت اچھے دوست ہو زغوارم چیننست دا جون قیسا وورم آو دا با زمان دا پختو پختو کی مدد یا مرست او کی یا اکلی دا صرف زمان آورید دا پارد دیرخ زبا تپوسون کام آو تب جوابون راکوی یا راکی تا سو تا دا جون کام آولانی یادم بے واقعی یاد دا حق وقت تا دا سو کالو وی تا سو تا پا وڑکوال کی سخوش علی ملاوش وی تا کلا واد اکرو یا اکو تا پا وڑکوال کی س خوش تا پا وڑکوال کی سخوش علی مندلیو تا تا پا وڑکوال کی ست اکریف ملاوش وی و ستاد وادن پس جون سنگ دے آیا تا تا اس مشکلات یا گران اشتا ستاد مستقبل دا پا را سخوا حش دی میں اس امید سے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آئے گی انڈ کرنے لگا ہوں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اور ہر بار کی طرح آپ کو پھر کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک ضرور دیں میری اس پہ کافی افرٹ ہے اور آپ کو دیکھ رہی ہوگی اور اگر آپ کو اس استفادہ مل ہے آپ ان کو وزٹ کریں اور ہمیں جان کریں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تک کے لیے اپنے ہوسٹ ریاس احمد کو اجازت دیں فی امان اللہ السلام علیکم